اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تو گھر پہنچتے پہنچتے سو اچھے ہو گئے پھر اس کے بعد میں نے رات کے خانے کی تیاری کیا آج میں نے آلو چکن بنایا تھا شربے والا اور اس کے ساتھ جو ہے نا سبزی میں پلاو بنایا میرا آج موٹ تھا کہ چاول کے ساتھ میں شربے والا سالن بناتی ہوں تو پھر میں نے یہ چکن کا سالن بنایا شربے والا اور چاول تیار کیے تو الحمدللہ الحمدللہ آج کا دن ہمارا بہت اچھا گزرا اور آپ لوگ کو میرا یہ ولوگ بہت پسند آئے گا اور پسند ہے تو پلیز اس کو لائ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور یہ میرے بہت مزدار سے چاول بنے ہیں اور بہت زائقے والے کیونکہ اس میں میں نے لال مرچی بلکل نہیں ڈالی صرف میں نے اس میں دو تین ہری مرچیں ڈالی تھی اور پیاس ٹیمارٹر ڈالکا اور گاجر مٹر ڈالو ڈالکا سبزیوں میں میں نے اس کا بنایا تھا تو ملتے ہیں ہم اگلے ولوگ میں اور میں اب رات کا کھانا انجوائے کروں گی اور آپ میرا ولوگ دیکھ کر انجوائے کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ پاکہ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و آباد رکھے اور ملتے ہیں کل کی ولوگ میں اللہ حافظ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ولوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو اس کو پلیز لائک اور شیر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے اللہ حافظ